موسیقی 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 کہ کابر ایڈیزلے کے ڈسٹرک میڈیکل اینیلت آفیسر ڈی ایم ایچو ڈاکٹر لکشمیل سنگھ کو جینسی حراسانی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا حالی میں بیس خواتیر میڈیکل آفیسران نے کلیکٹر ایس پی اور میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے عالی حکام سے شکایت کی کہ ڈسٹرک میڈیکل آفیسر لکشمیل سنگھ ان کے ساتھ برتمیزی کر رہا ہے اور انہیں جینسی طور پر حراسہ کر رہا ہے شکایت پر میڈیکل ڈیپارٹمنٹ نے تحقیخات کا حکم دیا جس پر اسٹرک میڈیکل آفیسر امر سن نائک نے چہار شنبے کو ڈی ایم ہیچو آفیس پہنچے اور اس معاملے کی تحقیخات کی ڈی ایر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر نے جوب کیلنڈر جاری کرنے کا حکم اسے مطالبہ کیا میگا ڈی ایسی کے نام پر دھوکہ دینے کا الزام آیت کیا کیٹی آر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اسمبل انتخابات سے خابل عوام کو ہتیلی میں جنت دکھائی دو لاکھ ملازمتوں پر تخاربات کرنے کا اعلان کیا یوں ڈیکلیریشن جاری کرنے جاری کیا گیا جس میں نوجوان بلخصوص بے روزگاہ نوجوانوں سے ڈھیر سارے وعدے کیے گئے کانگریس حکومہ تشکیل پانے کے پانچ ماہ مکمل ہو چکے ہیں ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کیا حیدرباد کے ملکہ اجگری ڈیوزن کے بی جے پی کارپریٹر شراون کو سائبر کرائم پولیس نے آنند باغ میں واقع بی جے پی کے دفتر سے حراست میں لے لیے بات دو پورا پولنگ بوت میں دھاندلیوں کا حصاب لگاتے ہوئے ایک پرانے ویڈیو پوسٹ کیا جبکہ اس ویڈیو کا تعلق مغربی بنگال 2022 کے انتخابات سے تھا یہ ویڈیو حیدرباد میں پارلیمن انتخابات کی پولنگ کے دن پیر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس کی پولیس اور الیکشن کمیشن نے تحقیقات کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جھوٹا خرار دیا اور واضح کیا کہ ویڈیو مغربی بنگال کے ایک پولنگ بوت کا ہے جو 2022 میں لیا گیا تھا کانگریس کی جنرل سیکریٹر پیانکا گانڈی نے کہا کہ پی ام موڈی نے بے روزگاری اور مہنگائی کے بارے میں ایک لفظ ہی نہیں بولتے وہ سے توجہ ہٹانے کے لیے بات کرتے ہیں پی ام موڈی اپنے موڈے کا ویخار بھول گئے اور گرگٹ کی طرح وہ اپنے الفاظ بدلتے ہیں پریانکا گانڈی رائے بریلی لوگ سبحلقے کی پرینی اسمبلی میں کانگریس کے لیڈر راہل گانڈی کی انتخابی مہیم سے قطاب کر رہی تھی رائے بریلی میں کانگریس خائد راہل گانڈی نے جس ہیر کٹنگ سالون میں اپنی داری کو ٹرم کر آیا تھا وہ سارے ترپردیش میں کافی مقبول دکان بن چکی ہے راہل گانڈی نے راستے سے گزرتے ہو اچانک نیو ممبا دیوی ہیر کٹنگ سالون میں پہنچ گیا اور مطن کمار سے اپنی داری اور سر کے بال تراشائے مطن کمار نے راہل گانڈی کی اچانک آمد کی کبھی توقع نہیں کی تھی اور وہ ان کی آمد سے حیرت میں پڑ گئے تھے مطن کا کہنا ہے کہ انہیں راہل گانڈی جیسے عظیم خائد کی خدمت کا موقع ملا ہیر کٹنگ سالون کے ملازم امن کمار نے بتایا کہ راہل گانڈی کی آمد کے بعد سے کسٹمرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور روزانہ کئی علاقوں سے ٹیلی فون کالز محصول ہو رہے ہیں شیف سین آودھے بالا صاحب تھاکر کے لیڈر سنجے راوت نے کہا کہ وزرعظم مردر موڈی کا ممبئی کے اس علاقے میں روڈ شو کرنا غیر انسانی اجان ہولڈنگ گرنے سے سولہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ وزرعظم موڈی کے روڈ شو کی وجہ سے گھاٹ کو پر مغرب سے گھاٹ کو پر مشرق تک سڑکے اور میٹرو خدمات معطل رہی ہے دریسنا انسی پی شرط چندرپوار اور کانگریس نے بھی روڈ شو کرنے پر وزرعظم موڈی اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا